پنجاب حکومت نے بارشی پانی کی انڈرگراؤنڈ سٹورج پوجیکٹ کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ کر لیا وزیر اعلیٰ اسمان بزدار نے انڈرگراؤنڈ سٹورج کے منصوبے دیگر شہروں میں بھی شروع کرنے کی منظوری دے دی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار نے کہا کہ لاہور کے ساتھ پنجاب کے بڑے شہروں میں بارش کے پانی کو زفیرہ کرنے کے لیے انڈرگراؤنڈ ٹینک بنائے جائیں گے زخیرہ کیے گا پانی کو ہارٹیکلچر کے لیے استعمال کیا جائے گا بارش کے پانی کو ساف کر کے پینے کے قابل بھی بنایا جا سکے گا وزمان بزدار کا کہنا تھا کہ لاہور میں چودہ لاکھ گیلن پانی زخیرہ کرنے کے لیے انڈرگراؤنڈ سٹورج ٹینک بنایا ہے دیلکس کالونی سے گلچن راوی تک نئی سیبرش لائن بچھائی جائے گی اس منصوبے پر چودہ عرب روپے لاغت کا تقمینا لگایا گیا ہے لاہور میں صرفیز وارٹر ٹریٹمنٹ پلانچ کے لیے کام کر رہے ہیں اس منصوبے پر تقریباً 21 عرب روپے خرچ ہوں گے وزیر اعلیٰ پنجاب نے بزید کہا کہ لاہور میں ہارٹیکلچر اکیڈمی بنائیں گے اکیڈمی میں ہارٹیکلچر کے بارے میں ترگیر دی جائے گی نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت گھروں کی تعمیر کے منصوبے کو جلد شروع کیا جائے گا اس دن نے نجی شعبے کو ہر ضروری سہولیات فرہام کی جائیں گی آپ پاک ایتھارٹی کی تحت پینے کے سافپانی کی فرہامی کے منصوبے کو تیزی سے آگے بڑھایا جائے گا